اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج کی ریسپی ہے پالک گوشت پالک گوشت بنانے کے لیے ہم کو گوشت چاہیے پالک چاہیے میں نے یہاں پر 250 گرام کے آس پاس گوشت لیا ہے 250 گرام میں نے یہاں پر پالک لیا ہے دو میڈیم سائز کے میں نے یہاں پر پیاز لیا ہے میں نے یہاں پر تین ٹیماتر لیے ہیں آپ کے ٹیماتر اگر بڑے ہو تو آپ دو ہی لیجئے گا اور تین سے چار ہری مرچ لیے پالک کو میں نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے آپ چاہے تو چاہے تو چاپر کی مدد سے بھی چاپ کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو نائف کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں پیاز کو بھی باریک باریک سائز میں کٹ کر لینا ہے تماتر کو بھی باریک باریک کٹ لینا ہے اور ایک ہری مرچ کے اگر آپ چاہے تو تین پیس کر لیجئے آپ چاہے تو سابط ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر پالک کو تین سے چار پانی سے اچھی طریقے سے دھویا ہے دو بردن میں کر کے دھوئیے گا کیونکہ اس میں بالو بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ساری بالو جو نیچے بیٹ جاتی ہے تو بہت اچھی طریقے سے اس کو دھوئیے گا میں نے یہاں پر ون فور ٹی سپون زیرا لیا ہے ون فور ٹی سپون میں نے یہاں پر گرم مسائلہ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر ریڈ چلی پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر دھنیا پاوڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر حلدی پاوڈر لیا ہے کوکر میں میں نے تین لیڈل بھر کر مسترڈ آئل ڈالا ہے آپ چاہے تو کم بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں پیاس کو ڈال دینا ہے اور زیرے کو ڈال دینا ہے ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے لائٹ گولڈن کلر کا فرائی کر لینا ہے جب اس میں ایک نائس سا گولڈن کلر آ جائے تو اس میں ہم کو گوشت کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کو نمک اور ادرک لسن ڈال کر اس کا پانی ایک دم خوشک کر دینا ہے گوشت جتنا بھی اپنا پانی ریلیس کرے گا اس کو سکھا دینا ہے کم سے کم پانچ منٹ تو اس کو بھونیے گا ہائی فلیم پر اب اس کے بعد اس میں ٹامہٹر اور ہری مرچ بھی ایڈ کر دینا ہے آپ چاہیں تو ہری مرچ اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہی پر ایڈ کرے دی رہی ہوں جتنے بھی پاوڈر مسالے تھے میں نے یہاں پر سب ایڈ کر دیئے ہیں اب ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر سے بھون لیں گے جب تب ساری چیزوں کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور گوشت کو ہمیں یہاں پر ہنڈرٹ پرسنٹ کوک کرنا ہے کیونکہ پالک گلنے میں کوئی وقت نہیں لگتا اس لئے یہاں پر ہمیں گوشت کو پوری طریقے سے گلا لینا ہے یہاں پر میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے اس کو مکس کر کے دو سیٹی لے لیں گے اس کے بعد 20 منٹ تک اس کو لو فلیم پر پکا لیں گے آپ ایک بار گوشت چیک کر لی جائے اگر آپ کا گوشت گل جائے ہنڈرٹ پرسنٹ کوک ہو جائے تو آپ پھر سے اس کو ایک بار بھون لی جائے یہاں پر 20 منٹ میں میرا گوشت ایک دم گل گیا تھا میں آپ کو یہاں پر چیک کر کے بھی دکھا رہی ہوں جب گوشت ہمارا اچھی طریقے سے بھون جائے تو اس میں پالک کو ایڈ کر دیں گے اور 3-4 منٹ ہائی فلیم پر اس کو بھی بھون لیں گے یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے ایک بار آپ ضرور اس کو بنائیے گا بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہ پالک کا بھی اپنا بہت پانی ہوتا ہے ابھی پالک ڈالنے کے بعد بھی اچھا خاصا پانی آپ کو نظر آئے گا اسی لئے میں نے آپ کو بولایا کہ اس کو ہائی فلیم پر 3-4 منٹ بھون لینا ہے اور نیچے کی جو پالک بچی تھی میں نے اس کو ایک چھلنی کی مدد سے چھان لیا اور ایک بار پھر سے دھو لیا تاکہ اس میں کوئی بھی بالو نہ رہے اگر ذرہ بھی بالو رہے گی تو ہماری پوری ہانڈی خراب ہو جائے گی اس میں کس کسہ ہٹ بہت زیادہ آ جائے گی اس لئے پالک کو 3-4 پانی سے دو برتن میں کر کے اچھی طریقے سے واش کیجئے گا اب اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم کو دم پر ایسے ہی ڈھککن ڈھک کر پکا لینا ہے کوئی سیٹی نہیں لے نہیں بس اوپر سے ایسے ہی ڈھککن ڈھک کر اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر پکا لینا ہے تاکہ دونوں چیزیں آپس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہمارا مزیدار سا پالک گوشت تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو کسی بھی مومنٹ پر پسند آتی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور جو سائلنٹ ویور ہیں ان سے تو ریکویسٹ ہے میری کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اب یہاں پر میں اس کو سرف کر لیتی ہوں گرم گرم سا ہمارا پالک گوشت آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں چاملوں کے ساتھ کھائیں پراتھوں کے ساتھ کھائیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے انشاءاللہ پھر ملوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ